پرائیم میریسٹر عمران خان نے ایک حکمت اعملی بنائی کیونکہ باقی ممالک میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک مکمل لوگ ڈاؤن کیا جس طرح چائنہ تھا کچھ اور ممالک میں بھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا ہم نے کچھ عرصے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا لیکن اس کے جو نتائش تھے ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پائیدار نہیں ثابت ہو سکتی سسٹینبل نہیں ہے لوگ ڈاؤن اس کی وجہ اوبیسلی کہ ایسے ممالک جن کی کے معیشت ہم سے کئی گناہ بہتر ان کا ہیلکیئر سسٹم ہم سے کئی گناہ بہتر باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے دل ہلا دینے والے منظر دیکھے جہاں پہ کہ لوگ سڑکوں پہ بھی تھے بیڈز اسپتال فل ہو گئے تھے تو ایسی صورتحال میں پاکستان جیسا غریب ملک کیا کر سکتا تھا یہاں پہ آئی بات لیڈرشپ کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے تو ہم متحمل ہونی سکتے تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کہ وہ لوگ خاص طور پہ غریب لوگ وہ دھیاری دار لوگ وہ رکشہ چلانے والا وہ چھوٹی دکان والا وہ مزدور ان کو ایک ایسا محول میسر کرنا تھا جسے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جا سکے تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھی کہ یا ہم مکمل لوگ ڈاؤن کرتے جس کا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست جو کہ آج سالگیرہ منا رہے ہیں انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں اس میں بڑا کرٹیسزم ہوا لیکن جو لوگ لوگ ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے اور اس موقع پہ بھی انہوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا اور اس اشرافیہ کا وہ آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے وہ اشرافیہ جن کے اپنے مہروں کے ذریعے کرٹیسزم کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم میسٹر عمران خان کی حکمت عملی اور ثابت قدمی جتنا پریشر ڈالا گیا وہ کسی بھی مقام پہ غیر متزلزل نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا چونکہ ان کی نیئر ٹھیک تھی اور جن کی نیئر ٹھیک نہیں تھی وہ آج مو چھپائے پھر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے ہم نے جو جس طریقے سے کرونا کو ہینڈل کیا ہے انٹرنیشنل ہی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے کئی ممالک ہیں جو کہ ہمارے موڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہے اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آکے کم از کم ایکنولیج کریں کہ جی پرائیمسٹر صاحب یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جبکہ پرائیمسٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی ایک سو ساٹھ ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بلکل پورے اترتے تھے اور تقریباً ایک کروڑ اکتیس لاکھ لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے اس منظم طریقے سے کہ کسی نے ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا اب جس صورتحال میں ہم ہیں جس میں ہم تھے نہ تو ہمارے پاس ایکوپنٹ تھا نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا وہ ہمارے پاس تھا نہیں کہ کتنے بیڈز ہیں ہمارے پاس کتنے ہسپیٹلز اویلیبل ہیں اور اس سیچویشن میں پھر جو ان سی او سی کا قیام لائے گیا بنیادی طور پہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے کہ اس سارے پینڈیمک کو ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس کو منیج کیا میں اس وقت پاکستان کے عوام ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف پولیس ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ ان تھک میند کے ذریعے اپنی جانے خطرے میں ڈال کے اور آپ کے صحافی بھی میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ قابل رشک ہے اور اس نے ایک بار پھر ہمیں ہمارے ملک کو یہ یقین درائی نہیں کرائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی آفت آ پڑے تو اس کے لیے ہمیں ایک قوم بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہی وہ اتفاق یہی وہ ثابت قدمی تھی یہی وہ اللہ تعالی کی مہربانی تھی یہی وہ لیڈرشپ کی غیر متزلزل ایک وہ تھا حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں اپنے اور ممالک جو ہیں یورپ ہو گئے چاہے ہمارے اپنے ہمسائے کچھ یہ کہتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ ویدر اور لوگوں کے جس طرح ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے ان کی کیا ایکانومی کی کیا حالت ہو گئی ہے اور وہاں پہ اموات کی شرعہ کتنی بڑی ہے اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو کہ ہم نے شروع کیا تھا اس میں اللہ تعالی نے ہم پہ بڑا کرم کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ان سی او سی میں جو آم فورسز کے لوگ تھے جو اور سپیشلس تھے ڈاکٹرز تھے جو کہ ہمارے پولیٹیکل وہ تھے کلیگز تھے جنہوں نے ایک روزانہ کی بنیاد پہ آداد و شمار کی بنیاد پہ اپنی حکمت عملی ترتیب دی اور ہمیں ایک ایسے مقام پہ علاقہ کیا جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ اگر ہم نے آگے بھی احتیاط کی اگر ہم نے آنے والے یہ آپ کو پوری تفصیل بتا دیں گے اور میں یہاں پہ گو کہ وہ نہیں ہے میں یہاں پہ خاص طور پہ ایک اپنے ہیرو جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فیصل جو کہ شوکت خانم ہسپیل کو رن کرتے ہیں کراچی اسلام آباد وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں ایک سیلف لیسلی ابھی بھی لاہور کل گئے تھے ایک بہت ہی مقدس کام کرنے اور واپس آئے اس کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں یہ وہ ہیرو ہیں یہ بھی ہیں ہماری جو تانیا ایڈرس ہیں انہوں نے ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسے ہیروز ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی پوری انتھک کوشش سے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا ہے جس میں کہ دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے اور ہمیں ایک بڑے ہی کرائیسس سے جس میں کہ ہماری ایکانومی بالکل تباہ و برباد ہو سکتی تھی ہمارے ملک میں ایک قسم کا خانہ جنگی ہو سکتی تھی ہماری جو ایک وہ ہے فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ تک دسٹرپ نہیں ہوئی چیزیں مہنگی سستی ضرور ہوئیں وہ تو ہوتا ہے یہ حالات نورمل حالات نہیں ہیں یہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں تو میں اس سے پہلے کہ ان کو ڈاکٹر اپنا تانیا ایڈوز کو دعوت دوں کہ وہ بتا سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس سے نبر نوازمہ ہوئے ڈاکٹر جی تانیا شکریہ سبی صاحب ایک سکت اسلام لیکن جی شکریہ سبی صاحب لیکن جی جب سب سے پہلے میں کہنا چاملی جب ہم نے کوویر پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو ایک چیز جو بہت ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ایسے پیسے کیے جائیں جسے عام عوام کو کم سے کم مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور دیکھیں کوئی بھی کوویٹ کی طرح کی کوئی بھی ایسی وبا اس کا آپ اس کی ایویویشن ایسے خالی کر سکتے ہیں دیکھیں کے بعد کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہوا ہے آلٹیمیٹلی تین چار پانچ مہینے کے بعد وہ ایفیکٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کوشش رہی ہے پشتے تین چار مہینوں میں وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے اور لوگ مشکل پیسلے کرنے سے ڈرکھتے ہیں ہماری حکومت نے فل ٹرانسپیرنسی کمپلیٹ اکاؤنٹابلیٹی اور کمپلیٹ ڈیٹا دربل اپروچ کے ساتھ ہر جو پیسلہ لیا اور ہر اس پیسلے کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ عام عوام اور آپ سب ہمیں اس پرفارمنس کے اوپر جج کر سکیں اور ہمیں میجر کر سکیں اور یہ سب کچھ ہماری ہیلپ منشری کی ویبسائیٹ سے لے کے ہماری ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے لے کے ہر ایک سسٹم جو ان پیس ہوا ہے اسے ہوا ہے تاکہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹی اور اکاؤنٹابل طریقے سے ہو سکے اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ سے ہونے والی جو امبات ہیں جو ڈیلی نئے کیسز ہیں وہ اب کم ہو رہے ہیں الحمدلللہ پوزیٹیوٹی ریشو اب سنگل لیجٹس میں آ چکا ہے آر نوٹ جو ایک ایسا میجر ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے وبا کے احراو کو سمجھنے کے لیے وہ اب کافی حد تک ہمیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے کیسے ہیں ہم نے کیا کیا وہ سٹیپس لیے ہیں اور کس آرڈر میں لیے ہیں جس کے ذریعے ہم آج یہ ریزرز دیکھتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ کام ایسا کیا جائے جس کے لانگ ٹرم فوائد ہمارے سسٹمز کو ہم ایسی چیزیں نہ کریں جو خالی کووڈ کے دوران ہمیں فائدہ پہنچائیں اور بعد ہمارے ایک ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو اور ہم فیوچر کے لیے کسی نئی بابا کے لیے زیادہ تیار ہو سکیں اور وقتی آسان یا انیوریسٹک اقتماعات پر ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہم نے لانگ ٹرم سسٹینبل فیصلہ سالی کو پرائیوریٹی دی اور اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ تھی کہ ان سب سب کمام سٹیپ ولڈرز کو ساتھ آنا بہت ساتھ لیا ہے پھر گلوبل رسپانسز کو دیکھ بیس پرائکس کو دیکھ اور لیکن ہماری جو on the ground realities ہیں ان کو سمجھ کے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم فیصلوں کو ایک بڑے accurate اور real time data کے ذریعے سے ہر فیصلہ لے سکھیں اور اس کو کرنے کے لیے ہمارا سب سے جو پہلا آپ سب سے ضروری سٹیپ یہ تھا کہ ہم ایسے سسٹمز پیدا کریں جسے پورے ملک کا critical information ہے کہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہاں پہ پیشنٹ پوزیتیو نکل رہے ہیں ہسپتانوں میں کیا سینریو ہے بیڈز کتنے ہیں آیا تھا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا اور مجھے بہت فخر ہے کہ ہم سب نے ملکے نسی ملکے کیا تین فرق فرق قسم کی موڈلز استعمال کیا اپیڈیویلوجیکل موڈلز سٹیسٹیسٹکل موڈلز اور ہمیں اپنے اٹیفشل انٹیلیجنس تدکہ استعمال کیا تاکہ ہم اپنی تیاری کو پوری طریقے سے کمپلیٹ کرسکے پروکیورمنٹ کتنی کرنی کتنی ضروری اور ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ ہمیں سمجھ آسکے کب جا کے بوڑھ پڑھنا شروع ہوگا لکڈاؤن جب کرنے کا فیصلہ ہوا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہم نے لکڈاؤن دوسرے ممالک کے comparison میں کافی جلدی کر لیا تھا لیکن لکڈاؤن کے دوران ایک چیز بہت بازے بلانک پولیسیز پاکستان جیسے ملک میں افیکٹیو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا جو پریشر آپ کی معیشت اور آپ کے عوام پہ پڑھنا تھا وہ long term کافی ڈیٹرمنٹل ہو سکتا تھا اس کے نقصان بہت سابید ہو سکتے تھے اور ہمارے پرائم نیسٹر نے بھی بار بار اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کیا شروع سے جب لکڈاؤن شروع بھی ہوا سب سے بڑا چیلنج دران یہ تھا کہ ہم کو ایسی سٹریجی کی پجویز کریں جس کے ذریعے معیشت کے بھی پییا چلتا رہے لیکن کرونا کے پھیلاو کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو سکے اور فرنٹ لائن نیک ورکرز اور آپ کی جو صدائی حکومت ہے اور اس کو جو ادمنیسٹریشن ہے اس کو پوری خلا سینٹر سے سپورٹ نہیں سکے اور کیونکہ ہمارے پاس امیر مبارک سے وسائل نہیں تھے ہم لاکوں ٹیسٹ روز کے دکھ نہیں کر سکتے تو ہمیں بڑی ٹارگیٹ اور وہ چاوی بنی ہماری ٹی 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 انا ٹی ٹی بڑے افیکٹیف طریقے سے ان لوگوں کو ٹی 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 جن کا سب سے زیادہ رس خائے ہے کرونا کو آگے کھلانے کا اور اس کو تو ٹارگٹی طریقے میں کرنے کیلئے ہم نے انفیکٹی پیشنٹس کی کانٹیک ٹرسن کو بہت ایکسٹنسی بھی کرنا شروع کیا ہم نے کووڈ ہیلپ لائن اسٹیبلیش کی اس کے ذریعے لاکھوں کالز آئے ہمیں اور اس کے ذریعے ہم اسٹیبلیش کرسکے کہ کن لوگوں کو گھر پر بیٹے وی سمٹرمز ہیں تیلی ہلک کے ذریعے ہم نے اسٹیبلیش کیا کہ کن لوگوں کو سمٹرمز ہیں اور کن لوگوں کو ہمیں جا کے تیش کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی جو لوگ ہائی رس کے پر جن کو ایکسپوزر زیادہ ہوا ہے یہ سٹریٹیجی اپریل کی تائیس تاریخ کو ٹی ٹی کی سٹریٹیجی پورے ملک میں استعمال ہونے شروع ہوئی اور آج تین مہینوں کے بعد وان تھرڈ تیسٹنگ ہماری جو ہو رہی ہے ابھی وہ اس سٹریٹیجی کے ذریعے ہوئی ان سب نظام کے دوران ایک اور بھی چیز یہ بہت ضروری تھی کہ کرونا فتم نہیں ہوا تھا کرونا کے نئے آٹبریکس نے آنا تھا اور آتے رہنا تھا ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان آٹبریکس کو جتنی جلدی آئیڈنٹیفائی کرسکیں اور یہ اتنی جلدی ان کو کنٹرول کرسکیں وہ ہمارا کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کریں تاکہ ہمیں دوبارہ پوری طرح لوگ ڈاؤن کے طرح نہ جانے کی ضرورت کریں اور کیونکہ ہم نے اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کام کریا ہوتا ہمارے پاس انفرمیشن آرہی تھی کہ پیشنٹس کدھر سے آرہے ہیں کتنے آرہے ہیں کس جگہ پہ کتنی تیزی سے پیشنٹس پوزیب ہو رہے ہیں اُس جگہ کی آبادی کتنی ہے ان سب انپوٹس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ایک سمارٹ لوگ ڈاؤن کا ایک سسٹم تجویز کیا جو مجھے بہت فخر ہے میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پہلے کچھ کن ممالک میں تھا جس نے اس سٹریٹیجی کو اور اس طرح کی سسٹم کو رول آف کرنا چود گیا اور آج آپ اس سسٹم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہمیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کی ضرورت پڑھ رہی ہیں اور اب ہم آہستہ آہستہ اپنی معیشت اپنے کاروباروں کو اپنی انڈریسٹریز کو کھول سکے ہیں ان سب چیزوں میں ایک ایک سٹپ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے ان سب چیزوں میں دیٹا کا رول کرٹیکل تھا ہم سب انسی او سی میں بیٹھ کے روز دیٹا کو دیکھ کے روز دیٹا کے ذریعے ہم نے ڈیسیزن میکنگ کی اور سب صوبوں نے پوری مل کے پوری حد تک ہمیں اس کے اندر سپورٹ کیا تاکہ یہ فیدبیک لوگ کمپیٹ ہو سکے اس وجہ سے آج ہمیں سب کو بڑا فقر ہے اور اللہ کا شکر رہے کہ ان لیمیٹیڈ بسائل کے باوجود ہم نے اس بابا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہم ہیں اس کے ساتھ میں ڈاکٹر فیسر کو پاس ہوگا کرنا چاہوں گی شکریہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان ساری سٹریٹیجیز ان تمام طریقہ کار کو سکرائب کیا آسانیہ نے شکریہ صاحب نے لیکن ہم آج کہاں کھڑیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری صورتحال جس طرح سے بھی میجر کی جائے جس انداز سے بھی دیکھی جائے جس نمبر کو بھی دیکھا جائے وہ شکر الحمدللہ پہلے کی سیچویشن سے ڈیڑھ مہینے پہلے کی سیچویشن سے بہت بہتر ہے آپ کسی بھی اعداد و شمار کو کسی سائیڈ سے بھی لیکھیں نئے کیسز وہ تمام کیسز جو ہسپتادوں میں ہیں جن کو علاج کی ضرورت پڑھ رہی ہے شرعہ اموار یہ وہ تمام چیزیں ٹیسٹ کی پوزیٹیوٹی کا پرسنٹیج یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تمام تر جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ ایک ہی ڈیریکشن میں موک کرنے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں اس بہتر صورتحال میں موجود ہیں انسان کوشش کرتا ہے نتیجہ اللہ دالہ دیتا ہے تو وہ تمام کیا کوششیں تھیں یا وہ کیا چیزیں تھیں ان کا جن معاملات کا تعلق ڈیٹا سے اور سسٹمز کو بیٹ کرنے سے تھا وہ تو آپ کو خورا بتایا لیکن میں ایک چیز پر بڑی دوبارہ سے شاید اس کو سٹریس کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں وہ یہ ایک جہتی ہے ایک کامن پرپس کے تحت موک کرنا وزیراعالم کا وزیر یہ تھا کہ ہم نے ایک درمیانی درمیانہ راستہ اختیار کرنا جس میں بیماری سے بچاؤ بھی رکھا گیا اور ہم اپنی کاروارہ زندگی اپنی زندگی ہمارے لوگوں کی ویل بین جو ہے وہ بھی جاری رکھی گیا اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے وہ تمام سٹریٹیجیز استعمال کی گئنگ جن کا ذکر ہے جس میں ڈیٹا تھا انیلیسس تھا بورو گوز تھا کانسلٹیشن تھی لیکن سب سے بڑھ کر ٹیم ورک تھا میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم ورک ہمارے ان سی او سی کے ذریعے ہمارا ان سی او سی اس ٹیم ورک کی اکاسی کرتا ہے لیکن مجھے ایک دفعہ یہ نکھتا ہے کہ اس کی جو پوری گہرائی ہے یا جو اس کی پوری باریکی ہے وہ شاید ہم کبھی کبار آپ تک نہیں پہنچا چکے اس میں تمام فیڈرل ادارے ہمارے صوبائی حکومتیں ہماری انسٹیوشنز ہماری پبلک انسٹیوشنز ہماری پرائیوٹ انسٹیوشنز میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کے ہمارے لوگوں اور ہمارے لوگ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں کانٹریبیوٹ کیا ہے ٹیم ورک کی میں نے خلال سے یہ شاید دنیا لیڈنگ کے بہترین مسائلوں میں انشاءاللہ شامل ہو اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں تب تو ہم پہنچ گئے یہ تو موجودہ سیچویشن بہتر ہے لیکن آئندہ آنے وارے دنوں میں ہم نے کیا صورتحال ہم کیا صورتحال دیکھتے ہیں اور ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنے ہیں تاکہ ہم اسی بہتر سیچویشن پہ انشاءاللہ چلتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے سسٹم پہ دباؤ پڑا تو ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے ہیروز جو ہیں جن میں بہت ساروں نے اپنی جان دے دی اس سارے پروسس میں ڈاکٹرز ڈرسز ڈیگر ورکرز دوسرے فرنٹ لائن ورکرز ڈاکٹرز اور ہیلتھ کے علاوہ ایک شدید پریشر تھا جو ان کے نگے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے نتیجے نکلتے ہیں چھوٹی عید کے لگ بھگ اس سے پہلے جو مومنٹ میں اضافہ ہوا انٹر مکسنگ میں لوگ باہر نکلے اس سے بیماری کے پھیلاو میں پھیلاو پر ایک زبازے اثر نظر آئے اب بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ وہ ہمارے ہلتھ سسٹم کے پریشر آیا ہمارے تمام انتظامی ادارہ جو ہیں وہ اس کے اندر پریشر میں آئے اب آگے بڑی ادارہ ہے اگر ریلیجس ایبنٹس آ رہے ہیں محرم ہے ہم نے سکول بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جو تعلیمی ادارہ ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی تو کھلیں گے ظاہر ہم نے اتنے بچوں کو اگلی جنریشن کو تعلیم سے محروم نہیں رکھنا تو اس دوران میں پھر وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا طریقہ کار ہیں جن کو اتیار کیا جائے جو ہمیں اس سارے مسئلے سے سیفلی آگے لے کے چلنے میں کامیار کریں اس میں سب سے پہلے تو میرے خاص سے ہمیں کچھ ذمہ داری بطور انسان بطور پاکستانی بطور شہیدی اٹھانی ظاہر ہے کچھ ذمہ داری حکومت کی ہیں ان میں ہماری جو امیڈیٹ ہے مسئلہ جو عید کے دوران جو مویشی منہیاں ہیں ان کا ڈسپلن حکومت انشور کروا رہی ہے تمام حکومتیں تمام صوبائی حکومتوں نے ڈیزنگریٹڈ یہ مویشی منہیاں منائی ہیں تو ضروری ہے کہ اس ڈسپلن کو مینٹین رکھا لے لیکن آگے چل کے کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت اور جن پہ ہمیں جن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ احتیاطی تدابید ایسی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں ہفتوں مہینوں اور شاید اس سے بھی زیادہ کے لیے ہمیں مکمل طور پہ ایک عرصت عرصت تک ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ماسک کے بغیر باہر یا کراؤڈ والی جگہ میں نہ آ جائیں جہاں آپ کا لوگوں سے دراہی راست اور ڈیریک واسطہ اور جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں فاصلہ رکھیں تھوڑا سا گیپ رکھیں ماشاءاللہ آپ سب لوگ آج گیپ رکھتے بیٹھے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے سے تھوڑا دور بیٹھیں اور سوشل ڈسٹنسنگ اس کا مطلب ہے کہ ہم بے وجہ بے جہ جو حجوم ہے لوگوں کا کھٹا ہونا ہے اس کو آوائیڈ کریں مجمع کی صورت اگر آئی جائے مجبوری ہے تو کم از کم وہ تمام احتیاطی تدابیم کا پھر بھی استعمال کیا جائے فاصلہ ماسک کا استعمال ہاتھوں کو صاف کرنا کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بساو کا ہاتھ لگنے سے بھی یہ بیماری ٹچ کرنے سے یہ وائرس کسی سرفس پر اگر پڑاؤ تو آپ کا ہاتھ لگے تو وہاں سے آپ کے ناکھ اور موں میں جا سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا بڑا جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس بہتر مقام پہ ہم کھڑے ہیں اس کو اللہ کرے ہم فردر بہتر کر سکے اور اس بیماری سے مکمل اور فائنل چھکارہ حاصل کر سکے لیکن اگر ہم نے بد احتیاطی کی میں پھر یہ دور آتا ہوں اگر ہم نے بد احتیاطی کی اور ہم نے ان تمام چیزوں کا مظاہرہ کیا جو ایسے ملکوں میں جتنے میں آئیں جہاں حجوم بڑھ گئے لوگ اکٹھے ہو گئے لوگوں نے سوچا اب یہ ختم ہو گیا اگر ہم نے وہ چیز اڈاپ کی تو ہم پھر اس مشکل اور نازل صورتحال میں آ جائیں گے جس نے ہم چند افتے پہلے اس کے قریب آ رہے ہیں میں آپ کی توجہ آپ کی موجودگی اور آپ کی کورپیشن تہائیش اس سانسی بنیادوں پر اور اللہ کا کرم کو ملا کر ہم اس مرس سے اس وبا سے ہم جس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہے یہ جو اگر گراف ہے آپ وہ دوبارہ اگر عید والا دکھا دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو بد اتیاطی تھی یہ جو آپ کو سب سے اوپر والا جو سپائک نظر آ رہا ہے یہ عید الفطر سے شروع ہوا ہے اس ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر یہ نیچے آیا ہے تو ہماری آپ سب سے آپ کے وساطت سے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑا سیریس لی لیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اس وقت لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے ہمیں بہت اتیاط کرنی ہوگی اور جتنا ہم اتیاط کریں گے کچھ دنوں کے لیے خاص طور پر یہ عید میں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مزید آسانیہ پیدا ہوتی جائیں گی تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اتیاط کا دامن یہ چلی نہیں گئی ہے میں پھر سے کہوں کہ یہ وبا گئی نہیں ہے یہ بھی موجود ہے صرف یہ ہے کہ اس وقت اس کو ہم نے ہینڈل کرنا اس طریقے سے کہ یہ خود بخود کم سے کم ہوتی جائے بہت بہت شکریہ جی دنٹر پیسٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں جون اور جلائی اس میں آپ کی ٹیسٹنگ جو وہ پیسٹنگ کی وہ کیا تھی اور کتنے ٹیسٹ آپ نہیں کیے اور اس کا ٹیسٹنگ تو پیسٹنگ کتنی ہے اس کا کمٹیمزن کاری پھائی نہیں جی ٹیسٹنگ تو پیسٹنگ لگتا ہے بڑھی ہے ایک تو اچھی بات یہ رہی ہے چند سو ٹیسٹ سے دو چار سو ٹیسٹ سے فورنڈ ڈیپلائی کی جا سکتی ہے ستر پچھتر ہزار تو کسی اٹ اینی گیون ٹائم اس کو لے جائے جا سکتا ہے تو اس کی جو اس میں لگتار اضافہ جو تھا اس کے دو چار طریقہ کار تھے ایک تو یہ کہ نئی لیبز ایڈ کی گئیں دوسرا یہ کہ تھوڑی سی ایفیشنسیز ان لیبز کے اندر تھوڑی بہتر کی گئیں ان کو سپلائے کیا گیا تو اس وقت کپیسٹی کا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی کمی نہیں نہیں پسٹن جو ریکانڈی میرا یہ ہے حسنی آپ کی اولیے تیسٹی تیسٹی ہے کیا انگیا کے اگر آپ بات کرتے ہیں انگیا میں آپ سے 15% جیارہ تیسٹی جیسکت کی جا رہی ہے اور اس لیے ہمارے ریشو زیادہ ہے آپ لوگوں نے دون میں ریکلائن کیا تیسٹی ہے جس کا ریزرٹ یہ آپ دیکھتے ہیں ابھی مجھے بتائیں کہ میں دون اور دلائے میں آپ کی تیسٹی کیا رہی ہو اس وقت آپ کے قریبا آج کی ڈیٹ پہلے اگر میں بائی زیادہ تیسٹ کی مجھا صاحب کی جنگیز ہے تو صاحب کی صاحب کی صاحب کی نہیں کیا اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ نے دو چیزیں کٹھی پوچھیں دست جنگیز اب کلیر سن لی ایک سوال ہے ٹیسٹنگ کپیسٹی وہ کپیسٹی ہے جتنے آپ تیسٹ کر سکتے ہیں دوزرا ہے جو نمبر اف ٹیسٹ کیے گئے دو فرق چیزیں ہوگی اچھا جو میکسیمم ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں وہ میڈل اف جون میں جون میں کیے گئے 32,000 میڈ سوال یہ ہے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں یہ کوئی ایک لاب یا کوئی ایک شخص یا کوئی ایک انٹیٹی یا ایک گرانڈ ماسٹر ان ٹیسٹوں کو اوپر یا نیچے نہیں کر سکتے اس وقت ایک سا زیادہ لاب میں کہ 102 لاب ہیں اس وقت جو کرنٹی ڈیپلوئیڈ ہیں جو یہ ٹیسٹ کر رہے کہاں کہاں ہیں سارے صوبوں میں سارے فیڈریٹن یونٹس کے اندر موجود پبلک سیکٹر میں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں نون پروفٹ ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں ان لاب کے باہر نہ کوئی سنتری کھڑا گئے آپ کو رکھے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں سو جو ٹیسٹ کی آٹومیٹک ڈیمانڈ اڈاپشن ہے وہ بیسٹ ہے لوگوں کے سمٹمز یا پرسیوڈ میڈ چنانچہ جب زیادہ بیماری کا پھیلاغ موجود تھا تو یہ ٹیسٹ زیادہ بڑے تھے اب جب پھیلاغ کم ہوا ہے تو کچھ کم ہو گئے ایک بار دوسری چیز جو آپ کو رانیہ نے منشن کی کہ تقریبا ایک تہائی 30 to 35 پرسنٹ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کانٹیک ٹریسنگ کے حوالے سے ہو گئے ٹھیک پہلا ہے عمل جو جیسے میں نے ایکسپلین کی ہے وہ جو اپنے سمٹمز لے آرہے ہیں جب سمٹمز والے لوگ موجود ہیں ٹیسٹ زیادہ تھے جب سمٹمز کم ہوئے ٹیسٹ کم ہو گئے آپ کے سامنے لیبز کے لائنے لگی تھی لائنے کم ہو گئی یہ تو ہے ڈیمانڈ سائیٹ اب میں آپ پیشن اس کو ہون نہیں کر سکتا گھنپی کورا نہیں کرنا پسند کرتے میں اگر بات مکمل کروں تو آپ کا آنسر آجائے دوسری بات ہے کانٹیک ٹریسنگ ٹھیک ہے جس کو ٹی 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 کیو بولا گئے کانٹیک ٹریسنگ نے ایک شخص پوزدیو آگیا اب جو انتظامی سسٹم ہے اس کے ذریعے ان کے جو کانٹیک ہیں ان کو جا ٹی کیا جاتا یہ وہ چیز ہے جس میں کہ تھوڑی بہتری لازم لائے جا سکتی اور آپ کو بتاؤں اس میں بہتری آئی ہے آستان آج کل فور ایچ انڈیکس پیشن تقریبا پانچ کے قریب لوگ ٹی سکت رہے ہیں اچھا آپ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہیلتھ سیکنگ بہیویر ہے لیکن اس پہ تھوڑا بات پلس مائنس چینج آسکتا ہے لیکن آپ نے اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا اگر ایسے ہوتا کہ ٹیس نیچے ہوتے اور آپ کے ہسپتال بھرے ہوتے تو 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 یہ واضح دور بنیچے آگی اس میں بھی کوئی شک نہیں بات نہیں ٹھیک نا یہ تو آپ کو معلوم ہے بات اس لئے بات یہ ہے کہ ان اداد و شمار کو کونٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے اور جب آپ کونٹیکس میں دیکھتے ہیں تو کسی صورت بھی کسی قسم کی کنسپریسی اور دیزائن کے تحت نہیں انگریزی میں بولتے نا یہ وہ ککی کرمبل یہ وہ شکری فراز صاحب دیزائی صاحب یہ صرف لاگ راؤن کے آغاز سے لے کر پاکستان کونٹ ان مشکل کے ساتھ گزارا ہے میرے سماثر یہ ہے کہ لاگ راؤن کے آغاز سے حب تر وقت وقت سے یہ اس بات کا اظہار ہوتا رہا ہے کہ لاگ راؤن اشرافیہ میں اس کا اشرافیہ میں کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ وزیرا صاحب میں بھی بات ہوتی اشرافیہ کے بات چاہے نہیں اصد منی ڈاکٹر فیصل ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کا آپ نے سوال پوچھا کہ اشرافیہ کون ہے اشرافیہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ وہ بھی جن کی لوگ ڈاؤن سے ایک سال بھی کرنے رہ سکتے ہیں بغیر ان کی تو نسلیں بھی استعمال کر سکتی ہیں تو ہمیں تو یہ جو اللہ تعالی نے ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی انتھک منت کی وجہ سے ہم آج اس سچویشن میں ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں کم بتا رہے ہیں یہ تو آپ کی عالمی جتنی بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ادارے ہیں بڑے بڑے نامور وہ اس کا جو ہے تو اکنالج کر رہے ہیں اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ جو پاکستان نے جو موڈل اختیار کیا ہے وہ بڑا افیکٹیو رہا ہے تو یہ کہنا کہ جی ٹیسٹ کم ہوئے تھے زیادہ ہوئے تھے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہسپٹلز کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے جس کی وجہ سے کی بہت پوچھنا تھا کہ یکم کو لید ہے تو ان دنوں میں کوئی سختی آئے کی لاؤن میں یا اسی طرح چلتا رہا ہے چلتا جیسے آ رہا ہے اور ایت کے بعد کیا کہنا جیسے ایت کے خصوصی اقتامات ضرور ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس ساری چیز کو انیلائز کیا گیا سوچ بچار کی کانسلٹیشن کی گئیں پروینشل اور ریپزینٹیوز ہیں ان سے گفتگو ہوئی تو کچھ سپسیفک جسے کہتے ہیں رسک والی سیچویشن کو ایت کیا گیا ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے یہ بڑی لید ہے تو اس میں جاملوں کی خریدوں کروکتا ہے اور جو منڈیاں رکھتی ہیں اس میں ریڈ ہوتی اور منڈیاں ہمارے ہاں ایک دس آرگنائز طریقے سے اکثر رکھتی ہیں پہلی چیز یہ جو ایڈینٹیفائی کی گئی کہ کوشش کیا یہ کی جائے کہ جو منڈیوں کا ایک دسپلن ہے اس کا طریقہ کار ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے وہاں آنے والوں کو ماسک یا پروائیٹ کیا جائے یا انشور کیا جائے کہ وہ اس کا استعمال کریں جو منڈی کی حدود عربہ ہے اس کے اندر ایک مقدار کے لوگ جو ہیں اندر آسکیں یا جا سکیں تو یہ تو وہ ایک ایڈنیسٹریٹیف سے کچھ ایکشن ہیں جو اس حوالے سے منڈیوں کی پلیسمیٹ جو ہے قدرے دور کی جائے اور ایسی جب کی جائے جہاں کے خلاق نگان ہو دوسرا جو معاملہ ہے وہ عید کا دن سوسی طور پہ یا اس جو لیڈ اپ تو دی لیو ہے اس میں میرے خیال سے جو میسج ہم نے دینے کی کوشش کی ہے اور تمام صوبائحی حکمت وں بکھا جائے تو اس نہ صرف یہ چیزیں کی جائیں بلکہ ان کی انفورسمنٹ کی جائے اس کوارڈنیشن کے لیے ہماری ان سی او سی کی تیم مختلف روینشل دار رکنگر ان کے وہاں بھی ہم گئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ بات کیے تاکہ اس چیز کو ہائیلائٹ کیا جا سکے ان کے ساتھ اور ان کے مسائل بھی سنے جاسے تو کوشش تو یہی ہے کہ اس عید کو فرق بیڈم آپ سے تین سوا دی چھوٹے سوا دی ن سی او سی میں جو کام کیا اور ڈیٹا کلیکشن کی وہ کام پوری کام کے سامتے بیٹری کام ہو رہے لیکن دیسٹنس لرننگ کا پوری دنیا میں اس وقت ایک چل رہے پوری دنیا کر رہے بچھے گھر 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 بچھوں کو فرام لے کہ آئیہ آف ڈیسٹنس لگنی کی نام رہی ویسے بچھوں پا کی آئیہ دکھا ہو دیجل پاکستان کو دیکھ رہی ہیں یہ تجویز آت دی تھی نام روان دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک سنگاپور سے ایپ لانچ کرنی تھی بلکہ اس کا روڈ لے آت جس کو پریس ٹوگیدر مبائل فون پہ شہری کود اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور آگر گیدرنگ میں جاتے ان کو الیٹ آجائے گا کہ آپ ارگ ارگ کرونم پزیٹیو پیشنٹ ہے وہ خود ہی احتیاط کر لیں وہ کام بھی نہیں ہوا تیستہ چھوٹا تا سوال یہ تا سوال پیشنٹ مہ تا سوال ٹوک کو بیو بند کر دیا گیا اور آپ یو یو بھی اندر پریشنٹ آپ نے سوال سوال سے سوال یہ جو اکانمی ہے وہ مائنس یار سے نیتی ہوگی اس سے نیتی آجائیں گا پلی گئی جو کرونا کے حال سوال لیں ان کو آنسر کروں گی سب سے پہلا آپ نے سوال پوچھا تھا دیسنج درنے آن لائن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایڈوکیشن منسٹری نے پچھلے تین یا چار مہین کیا کیا کام کیا ہے فیڈر لیول پہ بھی اور صوبائی حکومت میں بھی تو آپ بھی دیکھیں گے جب کرونا بچوں پی کانٹ پورے دن اب چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سمیس پروگرام اس کے ساتھ launch کیا تاکہ جو ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بچوں کا پڑھائی گھر سے کرنی پڑ رہی ہے وہ اب سمیس پہ تو اس کو opt-in کر کے اس کے سکیجول اور اس کی ساری انفرمیشن لے سکے اب فیڈرل ایڈکیشن منسٹری اب وہ سارا کانٹنٹ جو اس پر ٹیلیویزن پہ آرہا ہے اس کو انٹرنیٹ پہ بھی لے پہ کیونکہ یہ تو بات بہت کلیر ہے کہ کرونا نے جو ایڈکیشن سسٹم پہ پر پریشر ڈالا ہے جو ہمارے ایڈکیشن پریشر تھا یہ اب ہمارے آن لائن لرنگ دیسٹن لرنگ ایک آگے دیکھتے ہیں تو یہ ایک کانسٹن رہے گا تو ہم نے اس کو آگے دیکھ چلنا ہے کہ کس طریقے سے ہم فیزیکل لرنگ جو سکولوں میں ہوتی ہے اور آن لائن لرنگ جو انٹرنیٹ پہ زریعہ ہوتی اس کو ساتھ لے کام ہوتے ہوئے دوسرا آپ نے پوچھا تھا Trace Together ایک Bluetooth کی App ہے جو سنگاپور میں اور اس طرح کی Apps بہت سارے اور ممالک میں بھی launch ہوئی ہیں دیکھیں پاکستان ایک ایک ملک جس میں آپ کھو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے ہاں جو ایک تو سمارٹ اگر آپ دیکھیں ہمارے 220 ملک کی پوپلیشن ہے اس میں سے آپ کی 35% آبادی جو ہے وہ سمارٹ فون انیبل ہے ان میں سے بھی آدھے سے کم کے پاس ایسے فون ہیں جو Bluetooth enabled ہیں یہ Apps ان ملکوں میں کامیاب ہوئی ہیں جس پہ زیادہ تر آپ کی پوپلیشن اور آبادی سمارٹ فون enabled تھی اور زیادہ تر ان کے پاس ہائی انڈ سمارٹ فون سے جو Bluetooth enabled ہو تو اس بجا سے ہم نے اس چیز کو زیادہ attention دینے کے بجائے اور بہت ساری solutions کو ان پلیس کرنے کی کوشش تیسرا سوال جو کرونا سے نہیں ہے جس کا تعلق نہیں ہے لیکن شبیز آپ اجازہ دیں گے تو میں اس کو اڈریس کرنے جو ٹک ٹوک اور YouTube کے بارے سے بارے سے بارے سے دیکھیں میں نے اس کو پیوٹر کے اندر پہلے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم پلیٹفارمز کی بارت کرتے ہیں ہمیں اپنے کلچر کو سمجھ کی بہت ضرورت ہے اور کلچر کو دیکھتے ہوئے کلچر کو دیکھتے ہوئے لیکن کسی بھی پلیٹفارم کی بیننگ تبھی بھی کوئی سلوشن نہیں ہوتی یہ پوبلنز جب تک آپ پولیسی میکنگ لیجیسلیٹی چینج اور ڈائلوگ کے زریعے سے سال نہیں کریں گے ان کمپنیز کے ساتھ اور اپنے کلچر کو سمجھنے کے ساتھ تب تک آپ اتنی چیز کو آگے لے کے نہیں بر سکتے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ جو کلچرل چیز ایکسیپ ہوتی ہے امریکہ میں یا یورپ میں وہ پاکستان میں بھی ایکسیپ ہوگی تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے سمجھنا اور پولیسی چینج ایسے کرنا اور لاؤ میں ایسے چینج لانا جس کے ذریعے کونٹنٹ افیکٹیوی پاکستان کے لئے موڈریٹ ہو سکے یہ ہمارے لئے سب سے صحیح طریقہ ہوگا اور اس کے اوپر پوری زور زور سے آئیٹی منسٹری بھی کام کر رہی ہے پاکستان ٹیلی کام آوریٹی پی ٹی ہے وہ بھی کام کر رہے بس لاسٹ میں ان کو آپ کا سوال تھا ایکانومی کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ایکانومی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنے کہ ہم سوچ رہے تھے کیونکہ اللہ نے فضل کیا اور ہماری جو کوویٹ کی جس ہنڈلنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا دوسری بات کہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے آئی ایم ایف کے بھی جو بھی پروجیکشن ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں یورپ کے اور نیگیٹیو کے جن کی جو جی پی گروت ہے وہ نیگیٹیو ہے کوئی مائنس سکس ہے مائنس فور ہے پاکستان کو انہوں نے پوائنٹ فور پرسنٹ پوزیٹیو میں رکھا ہے یہ شو کرتا ہے بکوز آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہماری فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے جس طرح ہماری ریمیٹنس بڑی ہیں جس طرح ہمارے اس سے جو کسٹرکشن کی انڈسٹری میں جو ایک انتوزیزم ایک وہ دیکھا گیا ہے ایک انٹرس دیکھی گئی ہے انویسٹرز کی طرف سے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ہوئی آکشن ہوئی جو ریکارڈ سترہ روپے سے اوپر کی ہوئی یہ کسٹرکشن کوئی چالی سے زیادہ انڈسٹریز کو ری وائٹلائز کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی شہروں میں پورے پاکستان میں ریال اسٹیٹ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں ایک بڑی پوزیٹیو مضبط ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھی گا کہ جس طرح سے ہم نے کوویٹ کو ہینڈل کی ہے انشاءاللہ اس اکانومی کو بھی ہم اسی طرح اوپر لے کے جائیں گے جس کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ جی کس سے جی بہت شکریہ